اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام آمیر حسنی آئی فوکس ٹی وی سے آپ کے لیے ایک بڑی اہم اور ضروری ملچسپ چیز لے کے حاضر ہوا ہے ہم جب ویڈیو بناتے ہیں یہ یوٹیوبرز کے لیے بڑی زبادست چیز ہیں تو اس کے اوپر ہم ایک ہیڈنگ ایک پوسٹر لگانا چاہتے ہیں جو کہ خوبصورت ہو اور دیکھنے والوں کو اٹریک کرے تو وہ بنانے کا میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے ابھی کینوہ آپ کے سامنے کھولا تھا یہاں پہ صرف ویب سائٹ پہ کینوہ لکھیں گوگل میں وہ کھل جائے گا اور یہ جو سی کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر لیں اس میں آپ فرس ٹائم آپ کو لوگ ان ہوگا رہا مانگے گا میں نے چکے کیا ہوا اس لیے یہ فوراں وہ ویب سائٹ کھل گیا تو لوگ ان کر کے اس میں آپ اپنا ای میل کے ذریعے اس میں لوگ ان ہو جائیں ریجسٹر کر لیں آپ نے آپ کو ان کے ساتھ اور اس میں بہت سارے چیزیں فری ہیں آپ کے لیے اب یہاں پر بہت بے شمار چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہاں جانا تو سب سے پہلے آپ آل کیٹیگریز جو کونے پہ نظر آ رہا ہے لیف سائٹ پہ اس پر کلک کر لیں اس پر آ جائیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ مختلف چیزوں کے لیے آپ پوسٹر بنا سکتے ہیں اب آپ نے ورٹیکل میں پوسٹر بنانا ہے ورٹیکل ویڈیو بناتے ہیں دوسرا سے لیکن عام طور پہ ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں جو کہ جیسے ٹی وی پر نظر آنی چاہیے اور لینڈسکیپ پر آنی چاہیے وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں تو وہ ہم بناتے ہیں یہاں پر پریزنٹیشن کے اوپر آئیں یہ دیکھیں نیچے ایک دو تین چار پانچ ایساٹ آٹھ میں نمبر پہ یہ ہے اس کو ہم کلک کریں گے پریزنٹیشن کو اور فی الحال سمپل پریزنٹیشن پہ جاتے ہیں سمپل جو سیکنڈ نمبر پہ تھی اس کو ہم نے کلک کیا تو یہ مختلف قسم کیوں نے تصویریں نکال دی ہیں یہ آرٹومیٹکلی بنے بنائے وہاں پر سمپل موجود ہے اور اس میں دیکھیں جو فری ہے اس کے ساتھ فری لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس میں کسی قسم کی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی یہ ہمیشہ کے لیے فری ہوگا اور آپ کا ایک اکاونٹ جو بن جائے گا اس میں آپ جو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اس میں سے جو فری والی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی تو یہ سب سے جو اس وقت مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ کوچنگ فر سیکسس ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے اگر آپ نے کوچنگ کا بنانا ہے تو اسی میں تھوڑی سی ایڈٹنگ کر کے آپ پر یہ بن جائے گا لیکن اگر آپ کچھ اور مختلف قسم کا بنانا چاہتے ہیں تو یہ نیچے بیشوار انہوں نے دیئے ہوئے ہیں جس ٹائپ کا بنانا چاہتے ہیں فوٹو ایڈ کرنا چاہتے ہیں فوٹو ایڈ ہو جاتی ہے بہت ہی زبردست یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کو استعمال کریں انجوائے کریں اب یہ دیکھیں فر ایکزامپل یہ ایک فوٹو ہے یہ میں کلک کر رہا ہوں اس میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے یہ ایڈٹ کا بٹن ہے ایڈٹ دبائیں تھوڑی سی ہم تبدیلی کر کے اس کو اپنی ویڈیو کے مطابق کر سکتے ہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ ٹائم منیجمنٹ ہیکس اب یہ ہمارا تو ٹائٹل نہیں ہے ہم نے اپنا ٹائٹل ڈالنا ہے اس میں فر ایکزامپل اگر ڈالنا ہے تو اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہ اپشن آجے گی یہ کرسر بلنک کرنے لگ جائے گا جب کرسر بلنک کر رہا ہے اس کا مطلب آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں بیکس پیس سے اس کو ختم کریں یہ ختم ہو گیا اب اس کے اوپر آپ فر ایکزامپل پھر میں کوئنس بے کی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے تو کوئنس بے ٹھیک ہے یہ اس میں لکھ دیا میں نے یہ نیچے انٹر کا بٹن دبائیں گے تو آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں اس میں لکھوں گا جورج ٹرام یہ کپیٹل میں دینا چاہ رہا ہے اس لئے اس کو زدہ جائیں گے جورج ٹرام کے لئے اچھا اب یہ بہت بڑا سا آگیا ویسے تو جتنا بڑا ہوگا اتنا آپ کا دیکھنے والے کے لئے ویور کے لئے آسانی رہے گی بڑا بڑا لکھیں بیک گرونڈ بے بلیک رکھیں یا گہرے رنگ کا لکھیں اور اس کے اوپر وائٹ یا لائٹ کلر میں لکھیں وہ زیادہ دیکھنے والے کو اٹریک کرے گا فوراں اس کو سمجھ آنے چاہیے یہ کوئنس پی جورج ٹرام اب اس کو آپ رائٹ سائٹ پہ کونے پہ اوپر دیکھیں تو ایک ٹک کا نشان بناو اس کو کلک کر دیں ٹک ہو گیا وہ سیو ہو گیا اب اس کو آپ تو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ جو کونے بنے ہوئے اس کے چار ان کو آپ اوپر انگلی رکھ کے چھوٹا کریں جھوڑ جگہ آپ کچھوٹا کلر کرنا چاہیں اس مدتی لائٹ کلر کبل بھی تبدیل کو تبدیل سمجھ کروں ہے کوئی سپیشل کوئی آپ کو پسند ہے اس طرح کی ہو جائے گی جیسے یہ میں نے کیا اس طرح کی کر لیں بھر کوشش کریں کہ جو زیادہ ایزی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے وہ والی اب رکھیں سمپل رکھیں اس میں زیادہ ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت نہیں اب یہ نیچے والا میں نے جو باریک لکھا ہوا اس کو بھی کلک کیا اس کو بھی ہم تھوڑا اس تبدیل کریں گے اس کے اوپر اپنی چینل کا نام لکھ دیتا ہوں آئی فوکس ٹی وی اس کو بھی آپ بڑا کر سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کمپیوٹر پر آپ کام کر رہے ہیں تو بلکل آسانی سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہو گیا اس کو ٹک کر دیا آپ نے سیو ہو گیا اب آگے چلیں یہ فوٹو ہے فوٹو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ یہ گیلری میں جائیں اگر آپ کے ایمیجز پڑے ہیں ایمیجز میں چلے جائیں اس کے اندر جو ایمیجز ہیں وہ لینا چاہیں یہ اس نے ایمیجز پہ دبایا تو اس نے اپنے پاس جو ایمیجز سیو ہیں یہ سب فری بھی ہیں وہ آپ وہاں پر جس پر بھی کلک کریں گے وہ آپ کے یہاں پر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ چونکہ میں جو آشٹون کیونز بھی دے رہا تھا میں یہ فوٹو استعمال کر سکتا لیکن آپ اپنی گیلری سے بھی جا کر لے سکتے ہیں جیسے میری گیلری میں یہ تصویریں پڑی ہیں فوٹو کھینچ کے کیمرے سے بھی لے سکتے ہیں لیف سائٹ پہ کیمرہ بنا ہے اس کے ساتھ والا وہ ایمیجز کی آئیکن بنا ہے اس پر کلک کریں آپ اپنی فوٹوز میں سے جا کر کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں جیسے یہ ایک میرے ایمیج کھینچا ہوگا ہے یہ مجھے پسند ہے اس ایمیج کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کریں گے آپ اس کو اوپر نیچے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنا اپنی ایمیج لینا اتنا لے لے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اوپر کر لیں نیچے کر لیں جہاں بھی اپنے سیٹ کرنا اس کو سیٹ کر لیں لیکن یہ ایمیج اتنا اچھا نہیں لگ رہا وہ بھی پہلے والا اچھا اس کو ہم اسی طرح سے لگا لیتے ہیں اور اس میں آپ مزید ایڈ کرنا ہو تو یہ کلس کا بٹن دبائیں آپ ایک اور ایمیج یا کوئی اور فوٹو بھی آٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکسٹ لکھا ہے ٹیکسٹ آئیڈ کر سکتے ہیں ایمیج آئیڈ کر سکتے ہیں کوئی ویڈیو لگا سکتے ہیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں وہ ساری اپشنز ہیں آپ دیکھیں گے یہ سٹکر لگا سکتے ہیں آپ یہیسے یہ ویلا سٹکر ہے یہاں پر اس ٹیکر کو آپ بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لگائیں اور یہ آپ کی اب تیار ہے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہے اوپر رائٹ سائٹ پر دیکھیں ڈیلیٹ کا بٹن ہے کاپی کرنا ہے کوئی آپ کا کراپ کرنا ہے یہ کراپ کا بٹن ہے تو یہ آپ کا یہاں تک ہو گیا ہے اب اس کا دوبارہ کلک کیا تو یہ اوپر سے ایک سیو کا اپشن آ رہی ہے اپلوڈ کی اپشن ہے ایسل میں اپلوڈ یہ تیر اوپر کی طرف جو بنا ہوا ہے اس کو اب کلک کریں گے تو یہ سیو کرنے لگ جائے گا یہ ایپ بہت ہی ایپ نہیں یہ ویب سائٹ بڑی زبردست ہے اور فون پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ پر اور زیادہ اپشن بھی کھل جائیں گی اب یہاں پر میں اس کو سیو کرنا چاہ رہا ہوں اپنی سیو ڈرائی میں بھی کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو وٹس اپ کر دوں گا تاکہ وہاں سے ایزیلی میں اس کو جیسے میں اپنے آئی فوکس پروجیکٹ کا ایک بنایا ہوا ہے اس میں ہم جائیں گے تو یہاں پر اس کو فورڈ کر دیں گے بس سمپلی یہ یہاں پر آ جائے گا اب جب یہ یہاں پر آ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنی جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اسی طرح سے سکرین شاٹ لے کے یہ ویڈیو کی شکل میں آگیا ہے اس کو چلائیں سکرین شاٹ لیں اور اس کو یوز کر لیں اس کے اندر یہ میں نے ویڈیو کی اپشن میں جا کے کر دیا اس کے اندر فوٹو بھی آپ اسی طرح سے بنا کے رکھ سکتے ہیں ٹرین شاٹ لے گا آپ اس کی فوٹو کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اپنی وہ یوٹیوب کی ویڈیو چڑھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس فوٹو کو اس کے اوپر لگائیں آپ کی ویڈیو زیادہ اچھی اور پروفیشنل لگے گی جب آپ اللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اس میں اگر آپ نے وہ ویڈیو کی اپشن بھی نہیں یوز کرنی آپ نے فوٹو بنانی ہے جو آپ اس کو اپلوڈ کی اپشن دیتے ہیں تو یہاں پر نیچے اپشن دے رہا ہوں اب اس کو کہیں سیو ایس ایمیج سیو ایمیج میں وہ ایمیج کی فوٹو کی شکل میں سیو ہوگا اب اس کو وچس اپ کر دیں یا اگر یو کٹ میں آپ ویڈیو اپنا رہے ہیں تو یو کٹ اپشن میں چلے جائیں اسے کریں گے تو یہ پوٹو کی شکل میں آجے گا آپ کے پاس تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے اسلام علیکم ورکاتہ موسیقی